ابھی آپ سنیں گے کہانی چلاک خرگوش کی جسے خاص طور پر بچوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے اندلیب کازی اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی اس واقعے کے چند روز بعد جنگل کے بہت سے جانور کھیتوں میں کام کر رہے تھے چیتا ہل چلا رہا تھا ریچ ہل کے آگے زور لگا رہا تھا لومر بڑی ہوشیاری سے جتی ہوئی زمین میں بیج بو رہا تھا اور بھیڑیا اپنے تیز دانتوں سے کھیتوں میں اگی ہوئی جھاڑیاں کاٹ رہا تھا اور خرگوش ان کٹی ہوئی جھاڑیوں کو اپنی باہوں میں اٹھا کر دور پھینکاتا تھا دوپہر تک اسی طرح کام ہوتا رہا تھوڑی دیر میں خرگوش جو ایک ننہ منہ جانور تھا تھک گیا آرام کرنے کی بہانے سے اپنے ہاتھ میں ایک پاؤں پکڑ کے کہا ارے میرے پاؤں میں تو کانٹا چھپ گیا ہے ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر خرگوش وہاں سے لنگڑاتا ہوا غائب ہو گیا اور آرام کرنے کے لیے کوئی اچھی جگہ تلاش کرنے لگا چلتے چلتے وہ ایک کوئے کے پاس پہنچا اس کوئے میں لوہے کی گراری لگی تھی اور اس میں ڈول بندھے تھے اس طرح کہ اگر ایک ڈول کوئے کے اندر جائے تو دوسرا ڈول خود بخود اوپر آ جائے خرگوش نے اس قسم کے ڈول کبھی نہیں دیکھے تھے یہ دیکھ کے اسے خیال آیا کہ ڈول کے اندر بیٹھ کے آرام کرنا چاہیے بہت امدہ جگہ معلوم ہوتی ہے اور یہاں کسی جانور کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے یہ سوچتے ہی اس نے چھلانگ لگائی اور ڈول میں اچک کے بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی ڈول کوئے میں چلا گیا خرگوش بہت گھبرایا یہ کیا ہو رہا ہے مگر ڈر کے مارے وہ چپ رہا جب ڈول نیچے پانی کی سطح پر پہنچا تو رکا کوئے میں خرگوش کو بہت ڈر لگا روشنی سے اتنی دور اب اسے یہاں آ کر کون بچائے گا مگر جانور ہشیار تھا اس نے سوچا تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہو دیکھو شاید قدرت کسی طرح مدد کرے ادھر کھیٹ میں لومڑ ہر وقت خرگوش پر نظر رکھتا تھا جب اس نے دیکھا کہ دیر ہو گئی اور خرگوش واپس نہیں آیا کانٹا نکالنے میں تو اتنی دیر نہیں لگتی پھر یہ آخر کہاں گیا خرگوش سے کئی دفعہ ٹکڑ لینے کے بعد لومڑ یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا کہ وہ ضرور کسی نہ کسی شرارت میں مصروف ہوگا چل کے دیکھیں تو سہی آج کمبخت کس سکیم میں علچا ہے یہ سوچ کر لومڑ خرگوش کے پاؤں دیکھتا دیکھتا اس کوئے کے پاس پہنچ گیا پھر اس نے یہ نشان کوئے کے اوپر جگت تک دیکھے اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ کوئے کی اوپر صرف ایک ڈول گراری سے لٹک رہا ہے اے خرگوش بھائی نیچے کوئے میں کیا کر رہے ہو خرگوش نے جب کوئے کے اوپر سے یہ آواز سنی تو اس کی جان میں جان آئی اس نے فوراں بڑی ہوشیاری سے کہا اے بھائیہ لومڑ میں کوئے سے مچھلیاں پکڑ رہا ہوں کوئے میں مچھلیاں ہیں ارے ہاں بھائیہ لومڑ مچھلیاں ہیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں آتی میں تو صرف چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑا ہوں لاؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں مگر کوئے کے اندر کیسے آؤں بڑی آسان بات ہے اوپر جو ڈول لٹک رہا ہے اس میں بیٹھ کے نیچے آ جاؤ میں بھی اسی میں بیٹھ کے آیا تھا خرگوش نے ہس کر ایسی لاپروہی سے یہ بات کہی کہ لومڑ کو یقین آ گیا وہ اسی وقت ڈول میں کوت پڑا اس کے ڈول میں جاتے ہی یہ ڈول کوئے کے اندر جانے لگا اور خرگوش والا ڈول کوئے کے اوپر آنے لگا آدھے راستے میں دونوں ڈول ملے خرگوش اور لومڑ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے خرگوش نے ہس کر کہا بھائیہ لومڑ دیکھ لو یہی اس دنیا کا طریقہ ہے ایک اوپر آتا ہے تو دوسرا نیچے جاتا ہے اب ذرا اپنے کپڑے بچا کر مچھلیوں کا شکار کرنا اس کو اس طرح ہستے دیکھ کر لومڑ کو یقین ہو گیا کہ خرگوش نے اس سے کیسی شرارت کی ہے مگر اب بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کوئے سے نکل کر خرگوش ڈول سے کوت کر کسان لوگوں کے گھر کی طرف بھاگا اور انہیں یہ بتایا کہ ایک لومڑ ان کے کونے میں چھپا بیٹھا ہے کسان لوگ ڈنڈے لے لے کر آئے لومڑ کو کونے سے نکالا اور پھر اسے اپنے ڈنڈوں سے پیٹنا شروع کیا بڑی مشکل سے لومڑ وہاں سے جان بچا کر بھاگا پھر بھی اسے جگہ جگہ چوٹ لگی تھی جو اس کے جسم پر بال ہونے کی وجہ سے دکھائی نہ دیتی تھی کھیتوں میں واپس آ کر لومڑ پھر کام کرنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا ہاں کبھی کبھی کام کرتے کرتے اس کے مو سے درد کی ایک ہلکی سی چیخ نکل جاتی ایسے موقع پر ہر گوش بڑے زور سے ہس پڑھا ہاں Essential لومڑ کو بہت غصہ آیا اس نے سوچا اب کی کسی طرح سے بھی وہ خرکوش سے اس کی شرارت کا ضرور بدلہ لے گا مگر اس وقت چونکہ سب جانور کام کر رہے تھے یہ جنگل کا قانون تھا اس لیے چھپ رہا پھر اس نے یہ بھی سوچا اگر جنگل کے جانوروں کو پتا چلے گا کہ خرگوش نے اسے کس طرح بے وکوف بنایا تھا تو وہ سب لوگ اس پر ہسیں گے اور اس کی بڑی بیستی ہوگی یہ سوچ کر بھی چھپ رہا اور موقع کا انتظار کرنے لگا ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چلاک خرگوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چلاک خرگوش کا کردار نبایا ہے حسیب تارک نے لومرٹ کے کردار میں تھے عرفان بھٹی جبکہ دادی اماں کا کردار ادا کیا ہے سویبہ ارشد نے ریکارڈنگ انجنئرز واجد محمود شاہد وکار اس کہانی کی پروڈیوسر ہیں اندلیب کازی اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی